سمیل آرہی ہے شباز نامی ASAE نے ریگل چونگ میں دہی بلوں کی پلیٹ کے پیسے نہ دینے کیے وہز نشے میں دوت ہو کر ایک شہری کی اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی یہ ہے ہماری پنجاب پولیس کا اصل چہرہ میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات دیجٹل حکومت کیا بدلی وردی بھی بدل گئی پولیس کی لیکن پولیس کے طور طریقے اور ان کا وحشیانہ تشدد نہ بتلا پولیس کی وہی روایتی پولیسنگ نے شہریوں کے اوپر پھر سے ظلم ڈھانا شروع کر دیا ناظرین آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور سی سپیل ہور بلال صدیق کمیانہ نے بارہا بریفنگز بھی دیں کہ عوام الناس کے ساتھ بے انتہا محبت آجزی انکساری اور خلوص دل کے ساتھ پیش آنا ہے لیکن جون تک نہ رینگی ہماری پنجاب پولیس کے اوپر شباز نامی اے ایس ای نے ریگل چونگ میں دہی بلوں کی پلیٹ کے پیسے نہ دینے کی عوض نشے میں دت ہو کر ایک شہریوں کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی اس کی ویڈیو ملحظہ فرمائی ملحظہ فرمائی ملحظہ فرمائی پہلے آپ اور چلتوں فلسکتے لیے موڑے کے لیے آپ کا اچھے ڈیٹ اہے ہم نے نتی done کبھی آپ لے ڈیٹ ہم آ بام نہیں propheان physicist jogo تو میرے ایسا نگل گیا موسیقی 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 بائی لندل بس اللہ بگو 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 ٹھو دائم وہ آج دے آج دے کی گذو سمیت بگو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر یہ نشے میں دوت ہے کنورسیشن چل رہی ہے دکانداروں کے ساتھ شہریوں نے وہاں پر اسے پکڑ رکھا ہے واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ معصوف شراب کے نشے میں دوت ہونے کے بعد اور یہ جو شراب پینے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد تکہ بوٹی اور کباب شباب اور یہ دی بلے وغیرہ کھانے کے بڑی شکین ہوتے ہیں انہوں نے دو پلیٹیں تین پلیٹیں پھڑکا دیں جب اس نے پیسے مانگے تو پیسے نہ دیے بلکہ اس کے اوپر بارش بارش کر دی تھپڑوں کی اور مارنا شروع کر دیا معصوم سے بچے کو اور بہت مارا اور شہریوں کو بھی دکے مارتا رہا شہریوں نے وان فائف کے اوپر کال بھی کی شہریوں نے اسے پکڑ بھی لیا اس کے ساتھ سوال جواب بھی کیے یہ پوری ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو سارا منظر نامہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹیلوین سکرین پہ یہ ساتھ ساتھ فٹی چلتی چلی جائے گی آئی جی پنجاب نے تو بڑی کوشش کی کہ اپنی لیگسی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے روایتی پولسنگ کو چینج کیا جائے اور عوام دوست پولس بنایا جائے جس کا مو بولتا ثبوت کہیں ہمیں شہر بنو نکوی اے اس پی کی صورت میں نظر آ جاتا ہے کہیں ہمیں آفتاب احمد پھولنوان کی صورت میں نظر آ جاتا ہے کہیں ہمیں کیپٹن لیاقت کی صورت میں نظر آ جاتا ہے کہیں ہمیں سیل سکھیرہ کی صورت میں نظر آ جاتا ہے لیکن یہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو انسپیکٹر لیول سے نیچے کا طبقہ ہے یہ اپنے آپ کو وردی پہننے کے پاس کوئی جگہ کوئی اپنے آپ کو بدمائش سمجھ لیتا ہے اور وان فائیو کے اوپر بیٹھی ہوئی خواتین یا تو گپے ہانگتی رہتی ہیں اور یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ تھٹے لگاتی رہتی ہیں لاکھوں کروڑوں کی ڈکیتیاں کیوں نہ ہو جائیں وان فائیو پر فون اٹھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں کسی کی شکایت سننے کا کوئی روادار نہیں شباز نے شراب ہی نہیں پی رکھی تھی بلکہ اپنی وردی کے نشے میں وہ اتنا دوتھ تھا کہ اسے انسان ہو کر انسان کے اوپر رحم بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کو مارتا گیا زلیل کرتا گیا رسوہ کرتا گیا شہریوں نے وان فائیو پہ کال کی مسلسلس کال کرنے کے باوجود جب وان فائیو نہ پہنچی بے لاخر وہ اپنی سفید گاڑی وہاں پر چھوڑ کر فرار ہو گیا یہ ہے ہماری پولیس کا وطیرہ یہ سپس یعنی کہ سپیشن انیشیٹیو پولیس سٹیشن آو مائی گاڈ لاکھوں کروڑر پیگا پراجیکٹ آئی جی پنجاب کی اتنی محنت وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی اس دنی بڑی کابش اور آتے ساتھ ان کے دی جانے والے احکامات کی کھلی دھجیاں اڑا دی گئیں برے بازار میں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا ناظرین میرے رسورسز تو مجھے بتاتے ہیں کہ نہ اس اے ایس ای کے اوپر کوئی کاروائی ہو سکی اور نہ اس سے کوئی پوچھ گیچ ہو سکی بلکہ وہی ہوا جو ہونا تھا ہماری عوام روتی رہی چیستی رہی چلاتی رہی بلاخر اس نے میڈیا کا دروازہ کھٹ کھٹایا اب جب میڈیا ورکر باہر سڑکوں کے اوپر نکل کر سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں مائک مو میں ٹھوستے نے والے عوام کی جب کوئی نہیں سنے کا تو ذراعہ ابلاغ حرکت میں آئے گا اور وہ تمام تر راز وہ تمام تر ان رازوں پر چھپے ہوئے پڑھ دے ان کرپشن کی داستانوں پر ان بند فائلوں کو کھولے گا ورک ورک الٹے گا اور شباز نامی درندہ صفت پولیس افیسر کو سامنے لے آئے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ ایک وطن عزیز کے بہادر سپوت ہیں آپ نے پاکستان کی پنجاب پولیس کی ولکہ پورے پاکستان کی پولیس کی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے پگڑی انچی کر دی آپ کے مطحت ای ایس ای آپ کے کانسٹیبلان آپ کے حوالدار آپ کے سب انسپیکٹر خدا کی قسم وردی پہننے کے بعد انسان کو انسان نہیں سمجھتے یہ درندہ وار چھپڑ پڑتے ہیں اس کا مظہرہ آپ نے دیکھی لیا وہ اگری کر رہا ہے لڑکڑا آگے بول رہا ہے زبان اس کی تطبت کر رہی ہے یہ ہے ہماری پنجاب پولیس کا اصل چہرہ آج بھی شہری انصاف کے متلاشی مارے مارے پھر رہے ہیں کسی ایک آر ٹیلی وین پہ یہ چھوٹی سی خبر چل گئی ہوگی فلیش کی صورت میں وہ کسی پی آروں کی نظر سے گزری ہوگی کرائم رپورٹر کو فون کر کے ٹھنڈا کرا دیا گیا ہوگا معاملہ ختم کہانی کرد برد اور اس مصوم انسان کی عزت نفس جو مجروح ہوئی جو معاشرے کے ایک حسین انسان کی جو محنت کر کے کما رہا تھا اس کی برپائی کرنے والا کوئی نہیں میں آئی جی پنجاب سرشپیلہور بلال صدیق کمیانا ڈی اے جی اپریشن علی ناصر رزوی آپ سے دست بستہ ہو کر کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس سے پہلے کہ لوگ ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑ لے اور اپنے سیلپ ٹو فنس میں کوئی بڑے ہتھکنڈے ازمانہ شروع کر دیں واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ ان سے آئین ہاتھوں سے نپٹیں وردی آپ نے بھی پہن رکھی ہے اور وردی ان ای ایس ایس نے بھی اور سب انسپیکٹرز نے بھی پہن رکھی اور حوالداروں نے کانسٹریبلز میں بھی اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہے امن و آمہ کی صورتحال کو کنٹرول کرنا لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا آپ کی تو ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹا حملہ لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے بھی نکالتا ہے مفت کھانے بھی کھاتا ہے شراب پی کے ان کے اوپر تشدد بھی کرتا ہے آئیے آپ سیبلائن کے ایریا میں جا کے دیکھئے جتنے بھی فور سٹار اور فائف سٹار نامنے خات ہوتل ہیں اور وہاں پہ چلنے والی جونسی بار ہیں ان تمام شراب کی بار یا ان تمام تر جسے کہتے ہیں کہ مشروب مغرب جہاں پر بکتا ہے وہاں پر منتھلیاں لگی ہوئے ہیں اور یہ زہر سریں آم بک رہا ہے بہار طور شہباز کس طرح دندناتا پھر رہا ہے شہباز کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی یا ہو چکی ہے یا آنے والے وقت میں متوقع ہے اس کا آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور اس شہباز کے اوپر تین لفظ ضرور بھیگنے ہیں لا نت تاکہ باقی ان پولیس کے ان افسران کو جو ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ایک دفعہ نصیحت ہو جائیں ناظرین جیسے ہی ہمیں ایسی رپورٹس ملتی چلی جائیں گی میں فالو آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنا بہت کیل رکھئے گا اللہ حافظ